دونوں سے پناہ مانگی کہ مغذوب والے راستے پر بینے چلنا ہے اور ظالین والے تو ہم کو ایک طرح سے اللہ رب العزت نے ایک گائیڈ لائنز دے دیا سب سے منیمم دعا بتا دی کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے سیدھے راستے پر چلنا ہے انعام والوں کے طریقے پر چلنا ہے اور دو لوگوں کے طریقے سے بچنا ہے اگر اتنا ہم سمجھ لیں اس لئے میں نے کہا دنیا اور آخری تک کامیابی اس دعا کے اندر شامل ہے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے سیدھے راستے پر چلنا ہے خوران یہ بتاتا ہے ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہے جن پر انعاموں انبیاؤں کے طریقے بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور اس کا صدیقی شہدہ صالحین کے طریقے پر چلنا ہے یہ کر لیا تو دنیا کی کامیابی آخریت کامیابی ہو گئی اور دو لوگوں کے راستے سے بچنا ہے مطلب انہوں نے جو شرس یا سرکشی یا برائی یا جو کام کیا وہ ہم کو نہیں کرنا ہے بس اگر یہ نہیں کی تو ہم خود بخود ان کے راستے پر ہو جاتے ہیں مطلب ایمان لانے کے بعد صراط مستقیم پر اگر ہم ہیں اور اس کے بعد انعام والے لوگوں کے طریقے پر چل رہے ہیں تو دو چیزوں سے بچنا ہے ہم کو وہ کیا ہے جس طرح سے یہود نے کام کیا جن پر اللہ کا غضب وہ اور ضال دینے کیا اگر یہ کر لیتا ہے انشاءاللہ عزیز تو ہم ان دونوں سے بچ گئے اور یہ لوگوں کے طریقے پر چل گئے تو دنیا بھی کامی اور آخرت بھی کامی